سندھ ہائی کورٹ نے مکہ ٹیریس کا غیر قانونی حصہ ایک ماہ میں گرانے اور بلڈر کو چھے ماہ تک فلیٹس کی تزین و آرائش کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں مکہ ٹیریس کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے مکہ ٹیریس کا غیر قانونی حصہ ایک ماہ میں گرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عمارت کا حصہ ایسے توڑا جائے کہ پوری عمارت متاثر نہ ہو بلڈر چھے ماہ میں فلیٹ کی تزین و آرائش کرے اور عمارت کی بحالی کے بعد س بی سی اے سے رجوع کرے عدالت نے بلڈر سے استفسار کیا کہ ایک فلیٹ کی کتنی قیمت ہے بلڈر کا کہنا تھا کہ ایک فلیٹ کی قیمت بیس لاکھ روپے ہے عدالت نے غلط بیانی پر بلڈر کی سردنش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے تو ناظر کے ذریعے پوری بلڈنگ خرید لیتے ہیں بیس لاکھ روپے میں تو سپر ہائیوے پر پلوٹ نہیں ملتا ایک کروڑ سے سوہ کروڑ روپے کا فلیٹ ہوگا جسٹیس سید حسن عزر رزوی نے ریمارس میں کہا کہ کروڑوں روپے کے فلیٹس خریدنے والے آج سڑکوں پر آ گئے عدالت کا کہنا تھا کہ نسلہ ٹاور کے لیے کمشنر مشینری تلاش کرتا رہا اچھے افسران ہیں نا مشینری